حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر ہم چاہتے ہیں کہ حاجی یوسف کا جو ایک قتل ہوا تھا آج سے پہلے جو ہمارے سابقہ وزیراعلا جناب عمر عبداللہ کی رجنس پہ ہم اس میں کچھ خطشات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بار پھر ریوپن کیا جائے وستی زلے گاندربل کے لار علاقے میں آج جبار فانڈریشنل لار میں بلاق ستھی کی ایک میٹنگ کا ہی نکات کیا جس میں پارٹی میں شامل ہونے والی سرکردہ شخصیات اور سیاسی کارکنوں کو اکھٹھا کیا گیا ملاقات میں اہم پارٹی معاملات کو حل کرنے اور خطے کی موجودی سیاسی منظر نامی پر تبدلے خیال کیا گیا اجتماع کے دوران اشفاق جبار سینئر سیاسی رہنما سابق امیل ایگاندربل اور جبار فانڈریشنل کے رہنما نے پارٹی میمران پر زور دیا کہ وہ مقامی کمیونٹی کے ساتھ فعال طور پر جڑے اور جمعہ کشمیر میں رہایتی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے زندگی کے مشکل حالات کو دور کرنے کے لیے کام کرے ایک خاص مسئلے کو جاگر کرتے ہوئے جبار نے پرجوش انداز میں حاجی محمد یوسف کے موت کیس کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا انہوں نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس میں ایک کارکن سید یوسف کو مسٹر عبداللہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے جمعہ تیس سکنبر کو اپنی رہائش گاہ پر طلب کیا گیا تھا پارٹی کے دو دیگر کارکنان جو مباینہ طور پر اہلا سرکاری احدوں کے لیے ریشوت سطح میں ملوس تھے اجلاس میں بھی موجودہ جبار نے یوسف کی موت کے ارد گرد کے حالات اور اس معاملے میں مینسپل کمیٹی گاندربل کے کردار کی مکمل تحقیقت پر اثرار کیا سہارا کشمیر سے محمد رفیقی ایک خصوصی ریپورٹ ہم پورٹسٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے گاندربل میں ہم راجزہوں کا گہراہ کریں گے ہم سیکریٹ کا گہراہ کریں گے جب تک ہمارے مطالبات اور کشمیریہ پہ کبھی ہم آشنی آنے دیں گے ہم اس کے لئے ایک ایک خون کا کترہ بہانے کو تیار ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ہم ایک نئی جہاں کی جنگسہ بھی بہت ہے لیکن یہ ایک سیاستی جماعت نہیں ہے مجھے مجھے نستائی عادت چکرہ جنابی شیخ اشفاق جبار صاحب اس آئے اوپن لی یہیں جساں تنظیم اس نوز جائن کرنے پتر اور ایسے خونہ ایسی یمن پرہ جائے شان کو شان سبا مردی کے بغیر اتنی بڑی پارٹی ہے سنٹر کی پارٹی ہے مجھے یہاں گاندربل کا انچارج بنایا لیکن میں میڈیا پہ نہیں آیا میں سائلنٹ طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھا میں نے کسی بھی طریقے سے اس کو ایکسیپ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کیونکہ خاص کر ہم نے اشفاق صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اس گھر سے اشفاق صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے کہ گاندربل کی ترقی ہو گاندربل کی ترقی کے لیے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ اس آنے والے الیکشن میں گاندربل سے باری ایک شریف میں اشفاق جبار کا اس میں کیا رہ جائے مگر یہ کیا ہے کہ پر دارو کا پر چون آنے یہ موش پانچا آنے یعنی گاندربل اس لیے سال کو پچھوٹے بھی سونا سیاد گاندربل مجھے بتاؤ خدا کے لیے یہ کہاں کا انساف ہے کیونہ تھی من نوجوانے دوک دیوان من بزرگن دوک دیوان یہ من ماجن بینین دوک دیوان شیخ جبار کا بہت ایک انٹربیشن ہے گاندربل ان کا ایک مشن تھا کہ ہم گاندربل کو ایک نمونہ بنائیں گے تو وہ اپنی زندگی میں وہ خواب پورا نہیں کر سکے لیکن ان کے فرض اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیر رکھ دے دی سیاسی بصیر رکھ دے دی انہوں نوکری چھوڑ دی اس لیے کہ میں اپنے والد کا مشن جو ہے ہماری گاندربل کے لوگوں کا مشن جو ہے اس کو آگے بڑھائے جہاں تک آپشنز کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو نیشن کانفرنس جنہوں نے حالی میں جوائن کیا ان کے ایک گھر والے بھی ان کے ساتھ میں اس قائد نے ہمیں یہ صحب دیا یہ شہید شہید جبار کھولے سے ان کی طرف سے زندہ ہیں 2004 سے میں یہ سمار رہا تھا آج پھر سے مجھے لوگوں نے عزت دیا ہے اور میں شکریہ کرتا ہوں اپنے ورگرانوں کا اور اپنے قائد کا بھی میں اس سے وعدہ بند ہوں جو بھی مشکلات ہمارے بلاک میں ہوگے جو بھی مسائل ہوگے میں اپنے قائد کے پاس پہنچاؤں گا میں ان شخصیتوں کو کہنا چاہتا ہوں اپنے یہاں بلاک لار کی طرف سے یہاں ایک ہی آواز ہے وہ ہمارے قائد کاروان شیخ اسپاک جبار کی ہے ہم نے یہ دو ہزار دو میں اٹھایا بلاک لار میں اس ٹائم بھی جنہوں نے جسے گاندربل کے ساتھ گزائری کی ہے ان کو جواب ہم نے دو ہزار دو میں دے دیا سب کو نئے گاندربل کو تعمیر کرنا ہے ہمارا یہی مشن ہے گاندربل کی تعمیر اتر کی گاندربل کو انصاف نوجوانوں کو روزگار ملے نوجوانوں کو انصاف ملے ماں و بینوں کا تحفظ ایک برابری کا ماحول ہو جو ہمارا مقصد ہے جس کے لئے ہمارے جو پہ ہمارے بنیاد ہے والد مرہوم شیخ جبار نے جس کے لئے قربانی تھی خون کا آخری کترہ تک بہایا اور وہ خودداری جو ان میں تھی اور خوف خدا جو ان کے دل میں تھا ہم اسی مشن کو آگے لے کے آگے چل رہے انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے ہم خلوص نیت سے اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ اس میں مدد کرے گا راہ سوال جو ہم چاہتے ہیں کہ حاجی یوسف کا جو ایک قتل ہوا تھا آج سے پہلے جو ہمارے سابقہ وزیراللہ جناب عمر عبداللہ کی رجنس پہ اس میں کچھ خدشات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بار پھر ریوپن کیا جائے ان لوگوں سے جو وہاں موجود تھے اس وقت جب وہ میٹنگ ہوئی وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا ایک پورا لوگوں کے سامنے کھلاسہ ہو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جنہوں نے یہاں جی یوسف صاحب معروم نے کہا کہ میں نے اسی لاکھ گاندربل سے کسی شخص سے جو لیے تھے اور جو ان کے مطابق فاروق صاحب کو دیے تھے ایمیل سی نمبر اف جیسی کیو کانسل بننے کے لیے وہ شخص نے کہاں سے وہ پیسے لائے وہ شخص نے کن لوگ ان میں گاندربل میں کون کون لوگ تھے اور جب وہ معاملہ کو رفا دفا کیا گیا اس کو سرت کھانے میں ڈالا گیا تو ان لوگوں کو کیسے ریابلیٹیٹ گیا گاندربل منسپلٹی کا کیسے غلط استعمال کیا گیا کیسے لوگوں کو ایکسٹینشن دیے گئے وہ ٹول پلازاوں میں باقی ان کا پورا ایک انکوئری ہونی چاہئے آج کے دن مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر سرکار کو گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کو پردہ پوشی نہیں کرنی چاہئے سامنے لانا چاہئے ہم الگ انتظامیات سے بھی مطالبہ آج کے دن ان لوگوں کو منظر عام کر لیا جائے ہم کچھ دیر دیکھیں گے کہ کتنا اس میں ہوتا ہے سرکار کی درست پر نہیں تو ہم ایک احتجاج کا راستہ ہم اپنائیں گے گاندربل اپنے ڈپٹی کمیشنر کے آفیس راج بوان تک جائیں گے سیکریٹیریٹ کا گیراؤ کریں گے جب تک ہمارے مطالبات ان چیزوں پہ اور جو اوقاف میں لوٹ خسوٹ ہوئی پچھلے گئی دس تیس چالیس سالوں سے قرض حسنہ کن لوگوں کو دیا گیا کن لوگوں کو خوٹیوں کے دام پہ دکانیں دی گئی اوقاف کی زمینیں دی گئی وہ پیسے کہاں گئے اور کن لوگوں نے کھائے اس کا بھی ایک آڈٹ ہونا چاہیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں واقع انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ جھڑ گئے آج انٹرلیکشوز گاندربل سے ان کا ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم مل کے چلیں گے انشاءاللہ نئے گاندربل کی تاتھ